السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ فیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب کینل دوستو جیسا کہ ہم اور آپ کو بتا ہے کہ ہر پانچ سال میں کوئی نہ کوئی الیکشن آتا رہتا ہے کبھی لوگ سبا تو کبھی ودھان سبا تو کبھی پردھانی کا الیکشن تو کبھی چیرمینی کا الیکشن اس طریقے کے بہت سارے الیکشن دوستو آتے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اوٹ ڈالتے ہیں اور گویا کے ایک رشوت لیتے ہیں سامنے والا آتا ہے کبھی مرگے کھلا رہا ہے کبھی شراب کھلا رہا ہے کبھی کعبہ کھلا رہا ہے کبھی دعوت کھلا رہا ہے کبھی پیسے بات رہا ہے اور ادھر جس کو دیے جا رہے ہیں اس کے بدلے میں اس کے عوض میں وہ جا کر کے اسے اوٹ ڈالتا ہے چاہے اہل ہو یا نہ ہو تو یہی ساری کی ساری چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کور کرنے والے ہیں کیونکہ ویسے بھی یو پی کے اندر اس وقت چیرمینی کے الیکشن ہونے والے ہیں شاید پہلے راؤنڈ کی اوٹنگ کل ہونے والی ہے تو اس سے پہلے اس ویڈیو کا دیکھ لینا ہمارا آپ کے لئے ضروری ہے تو دوستو ایک سائل سوال کرتا ہے دارالوم دیوبن سے جس کا عنوان یہ ہے کہ اوٹ حاصل کرنے کے لئے پیسے دینا سوال اگر کوئی نیتا یا ایمیلے اوٹ کے لئے پیسے دے تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب آتا ہے دارالوم دیوبن کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسے دے کر اوٹ لینا رشوت ہے جس کا حرام و گناہ ہونا ظاہر ہے نہ پیسے دینا جائز ہے اور نہ ہی لینے کی گنجائش ہے لہٰذا دینے لینے دونوں سے سخت اجتناب چاہیے دوستو اسی طریقے سے سوال کیا جاتا ہے دارالوم دیوبن سے کیا فرماتے ہیں علماء دین درجزیل مسئلے میں کہ الیکشن کے وقت امیدوار اپنا کام دکھانے کے لئے اور اوٹروں کو لبھانے کے لئے جو دعوت کرتے ہیں شرکت کرنا کیسا ہے خاص طور پر جو خواست ہیں مثلا علماء اکرام اور صلحہ کا شریک ہونا کیا یہ رشوت ہے براہ مہربانی مضلل جواب مرحمت فرما کر مزید شکریہ کا مقاینہ فرمائیں تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبن کے طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کے موقع پر امیدوار لوگوں کو جو مٹھائیاں پکوڑیاں وغیرہ کھلاتے ہیں ان کی دعوت کرتے ہیں یا انہیں کچھ دیتے ہوئیتے ہیں اس میں ان کا مقصد بظاہر اوٹ کے لئے راہ ہمار کرنا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں اوٹ دیں اگرچہ وہ زبان سے اپنے لئے اوٹ نہ مانگیں یا یہ کہہ دیں کہ اوٹ جس کو چاہو دو اور اوٹ شریعت کی نظر میں بعض پہلو سے شہادت کی حیثیت رکھتا ہے اور شہادت پر کسی قسم کا کوئی معافضہ لینا جائز نہیں ہے اس لئے الیکشن کے موقع پر کسی امیدوار کی کوئی مٹھائی وغیرہ نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے بالخصوص علماء صلحہ ایمہ مساجد اور اہل مدارس کو یہ سری رشوت نہ ہو تو کم از کم اس میں رشوت کا شائبہ ضرور ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو پتا چل گیا ہوگا کہ کسی طریقے کا بھی الیکشن ہو طریقے سے دعوت اڑانا مرگے کھانا پکوریے کھانا یہ سب ناجائز عامال ہیں اوٹ ہم جس کو مستحق سمجھیں اور جو اس قابل ہو کہ اس کے اندر قابلیت ہے وہ چل کر کے آگے اچھے اچھے کام کروائے گا لوگوں کے حق میں اچھے فیصلے کرے گا تو ایسے انسان پہنچنے اور اپنے اوٹ کا ضرور استعمال کریں لیکن اوٹ کے وز میں کوئی کچھ حمیدے تو بالکل لینے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ حضرات کا اس فتوے کے مطالق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر لگاتاراتی رہتی ہیں چلے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کیسے نئے ویڈیو میں کیسے نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ